ایسا لفظ جو دو ناؤنز ایک ناؤن اور ایک ایجیکٹیو ایک ناؤن اور ایک ورب یا ایک پروناؤن اور ایک ورب کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے انگریزی میں پرپوزیشن کی تاریخ یوں کی جاتی ہے ایجاپلز دیکھئیے The book is on the table کتاب میز پر ہے اس سینٹنس میں on preposition ہے اور on نے دو ناؤنز یعنی book اور table کے باہمی تعلق کو ظاہر کیا ہے کہ book table پر ہے اسی طرح The pen is in my hand قلم میرے ہاتھ میں ہے اس سینٹنس میں in preposition ہے in نے pen اور hand کے تعلق کو ظاہر کیا ہے کہ pen hand میں ہے I was anxious for the result میں نتیجے کے لئے فکر مند تھا اس سینٹنس میں for preposition ہے اور اس نے anxious جو کہ adjective ہے اور result جو کہ noun ہے کے باہمی تعلق کو ظاہر کیا ہے The cow kicked off the bucket گائے نے بالٹی کو لات ماری اس سینٹنس میں off preposition ہے جس نے kicked جو کہ verb ہے اور bucket جو کہ noun ہے کے تعلق کو ظاہر کیا ہے I am waiting for him اس سینٹنس میں for نے waiting جو کہ verb ہے اور him جو کہ pronoun ہے کے درمیان تعلق ظاہر کیا ہے جنرلی میرے پاس رہنے کے لیے ایک مقام ہے آپ نے دیکھا کہ ان سینٹنسز میں preposition سینٹنسز کے آخر پر ہیں عام طور پر استعمال ہونے والی preposition کی فیرست دیکھئے کچھ phrase prepositions دیکھئے according to کے مطابق apart from کے علاوہ because of کی وجہ سے by means of کے ذریعے in front of کے سامنے in place of کی جگہ instead of کے بجائے in spite of کے بجائے on account of کی وجہ سے سلام 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 سلام